بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹریسپانٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش رحمدید کہتا ہوں ہاں دوستو ہم نے جو سلسلے شروع کیا ہے The Key to Success اسی سلسلے میں آج پارٹ 72 افلوڈ کر لیتے ہیں آج کا پارٹ بھی مطالع پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے جتنے پارٹ سوچکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے دسکرپشن میں ہیں دوستو آپ ان کو ایزٹ کر کے بات کر سکتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہتا ان سے روپسٹر کے بلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر لاجمی کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ دیکھیں دوستو آج کا پہلے قویسٹن ذوکتار علی بٹو کی ایک گورنمنٹ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو لینڈ ریپارنس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور اس میں لفظ لکھا ہوئے سی لنگ کا لفظ ہے تو توڑا صاحب کو ذوکتار علی بٹو کی ہیسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا چھنوں ذوکتار علی بٹو پاکستان پیپولٹوارٹی کے بانی تھے پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں وزیر آزم بھی رہ چکے ہیں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں وزیری دفاع رہ چکے ہیں وزیر خارج داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور سپیکر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس مختلف حصیتوں سے اپنا کہہ در آدھا کیا ہے انیس سو تریتر آئین کی تشکیل اس کی حکومت کا کرنامہ ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینا بھی اس کی حکومت کا کرنامہ ہے دوستو پاکستان کو ایٹیمی طاقت کی طرف لے جانا بھی اس کی حکومت کا کرنامہ ہے اور ذلکار علی بٹو کا یہ سفر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹین نائن میں اس کی پانسی پر ختم ہوا ایک کیلئی پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوئی تھی دوستو لرکانہ میں اور اس کو قائد عوام اور بابا ایین کی حقابات سے بکارا جاتا ہے ذلکار علی بٹو کو یاد رکھیں انیس سو باون میں اکسپرڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری عاصل کی تھی وقالت کی انیس سو تری پر نے وقالت کا آغاز کیا تھا آئیو کے دور میں وزیری تجارت کے رہ چکے ہیں انیس سو ستا سٹھ میں پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی انیس سو ستا سٹھ میں اور پھر انیس سو اکتر سے لے کے انیس سو تریہتر تک پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں جب انیس سو تریہتر کا آئین بنا تو انیس سو تریہتر کے آئین کے تح انیس سو تریہتر میں ہی وزیر اعظم کا حل پھٹا لیا اور ان کی کوئی شوشوں سے انیس سو چورتر میں اوائیسی کانپرس منقے دعا تھا پاکستان میں سکتمبر انیس سو ستتر میں قتل کے ایک مقدمے میں آئیند کی الزامیں گریتار ہوئے اٹارہ مارچ انیس سو اٹتر کو ہائی کورٹ اس سزائی موت کا حکم دے دیا چودہ اپریل انیس سو انیس سی سینٹی نائن کو اور آل پینڈی میں پانسی دے دی گئی اب لینڈ ریفارمز کیا ہے لینڈ ریفارمز جس کو ذریعی اصلاحات بکیتے ہیں یہ زمینوں کی تقسیم کا ایک نظام تھا لیکن حضرت بکار علی بٹو کا یہ نظام ناکام ہوا تھا کامیاب نہیں ہوا تھا اس کے مطابق سیلنگ زیادہ سے زیادہ سیلنگ کا منی ہے زیادہ سے زیادہ یعنی ایک شخص ایک سو پچاس ایکر زمین جو کہ ایریگیٹڈ ہو پانی والا ہو اتنا رکھ سکتا ہے اور تین سو ایکر جو کہ ان ایریگیٹڈ ہو جو پانی والا نہ ہو جس کے آپ پاشے کا کوئی نظام نہ ہو تو اتنا ایکر زمین اس سے زیادہ نہیں رکھ سکے گا یہ لینڈ ریپارمز کا بکار علی بٹو کا پیسہ لگتا ہے لیکن یہ ناکام ہوا تھا دوستو آگے دیکھیں دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھو پاکستان شیعہ کو اس پالے میں ڈیٹیل سے میں ویڈیو نمبر آٹھ میں آ واپاکستان شریعت عدالت جو کہ اس کا بنیاد 1980 میں پاؤنڈڈ ہوا تھا کیا نام ہے اس کا زیولت کے دور میں ٹھیک ہے دوستو اور اس میں جیجز کی تعداد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 سے زیادہ نہیں ہوں اور ان کا دیوریشن بھی 3 سال کا ہوگا آگے کسی نے کہ لاہور ریزولوشن 1940 قرادہ دے پاکستان پاکستان ریزولوشن بائی ہندو پریس نیوز پیپر ان کو کہا گیا آگے پھر پیچھنے کہ اپٹر انڈیپنڈنس ازادی کے بعد پہلا انڈیسٹریل یونٹ جو تھا وہ اس کی ابتداء قیدعظم نے کی تھی اور وہ کون کیا تھا ولی کا ٹکسٹائل ملتا اب اس کا نام عثمان ٹکسٹائل ملے یہ کراچی میں ہے حبیبیرنگ کے عمارت کے قریبے ہیں یہ یاد رہنگی بات ہے بہت اگر دیکھیں کسٹین نیکسٹ کسٹین خان حبیب اللہ خان سینٹ کا کریشن انیس سو تریجیت پر کے آئین میں ہوا تھا اور اس کا پہلا سینٹ کا چیرمین خان حبیب اللہ خان تھا اور موجودہ سینٹ کا چیرمین چرانی جو ہے یہ آٹ وہاں ہیں ٹوٹر آٹھ یہ اس کا نمبر آٹھ میں پر آتا ہے اور سب سے زیادہ عرصہ وہ سیم سجاد رہ چکے ہیں نیکس کسٹین کو جک پاس کونکس قلہ عبداللہ ان چمان کونکس کونکس میرے چینل پر ایک ویڈیو پڑی ہے دوستو جو کہ مختلف پاسس کے حوالے سے تقریباً اس طرح کے تیس کسٹین میں نے کمبانی کیے ہیں اور اس سے ایک ویڈیو بنائی ہے چاہے تو اس کو بھی ویڈیٹ کریں آگے کسٹین ہے انیس سو تری اتر کے آئین میں بائی کیمریلزم یہی دو ایوانی قوانی یہ سینٹ کا جو ہے نا اس کو انیس سو تری اتر میں انٹوڈیوز کرایا گیا تھا آگے کسٹین ہے کہ انڈر نائنٹین فٹی سکس کانسٹیچوشن انیس سو چپن کے آئین میں پہلی دفعہ صدر کو یہ اختیار دیا گیا گیا کہ وہ پرائم منسٹر کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد انڈر نائنٹین سکسٹیٹو کانسٹیچوشن بہا سکر کے کانسٹیچوشن میں بیسک ڈیموکریٹک سسٹم سوڈ ایز ایلیکٹوریل یہ یاد رکھے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم انیس سو پہا سکر کے آئین میں مطرق کرائی گیا تھا آگے کسٹین دیکھیں دوستوں سینیٹ آنڈر تریتر کانسٹیچوشن یہ ایک پرمننٹ چیمبر ہوگا اس کو کوئی بھی ڈیزولڈ نہیں کر سکتا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ون ترڈ نہیں ہے یہ ون ہاپ ہے پیپٹی پرسن ٹھیک ہے نوستو یہ لفظ ون ترڈ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ون ترڈ نہیں ہے بلکہ یہ پیپٹی پرسن ہے ون ہاپ ہے آگے کسٹین دیکھیں پرکلیمیشن آف ایمرجنسی آن اکاؤنٹ آف وار آف انٹرمنل ڈیسٹربینسز یہ اس کا اختیار آئین کے تین سو پتیس نمبر آرٹیکل میں دیا گیا ہے انہیں سے اترے ترڈ کی آئین میں اور نیکس پہ ساؤٹ آف دا کابل ریور آف ٹو دا کورم پاس اس کو کوہی سپید کہتے ہیں اس علاقے کو کوہی سپید کہتے ہیں آگے کسٹین دیکھیں دوستوں دی جنیوہ فیکٹ واس سائن آن چار آف لیر انیس سو اٹس سین بیٹوین پاکستان این افغانستان اس بارے میں تورزاو کو بتا دے چلوں کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں رشیہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور نائنٹین ایٹی نائن تک رشیہ کی آفواج افغانستان میں رہے اس وقت رشیہ اور امریکہ کے درمیان سر جنگ پر رہا یعنی امریکہ نے اس جنگ میں کل کر حصہ نہیں لیا تھا لیکن دس پر پوشیدہ طور پر اس نے حصہ لیا تھا پاکستان نے بھی بہت سارے حصیلیت اس میں تو یہ ماہیدہ جو ہے چار اپریل انیس سو اٹھا سی کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور اس ماہیدے کے دہ رشیہ کے افغانستان سے نکل گئے تھے آگے سیونٹی ایک پرسنٹ آف مسلم پاپولیشن کشمیر انیس سو سنتالیس میں جب کشمیر کا فیصلہ ہوا رہا تھا تو اس وقت اس نے اٹھا تر تیسد مسلمان تھے لیکن اس کا اکمران سکھتا اور آگے اوٹو میڈ نیشنل لینگویج انیس سو چپ فن میں اور اس کے سینٹیس لیٹر تھے آخری پاکستان نے پہلا سکھا انیس سو اٹھا ریس میں جارے کیا تھا قائد آزم نے اسٹیٹ بینگ کا پیتتہ یک جولائی انیس سو اور دالیس کو کیا تھا تو یہ دوستو آج کے ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں پریس جینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینک یو فور واشن